آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ سینٹرل بولڈ آف انڈاریک ٹیکس سی بی آئی سی میں اے جے ٹیکس اسسٹنٹ اور اسٹینوگرافر سیلیکٹ ہوتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ میں کیا پروموسن کے چانسز ہوتے ہیں آپ اسپیکٹر بن سکتے ہیں یا پرائیوٹ سیکرٹری بن سکتے ہیں یا آپ آفیس سپریٹینڈن کے لائن میں جا سکتے ہیں تو ان سب پورٹس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹیک ہے تو دھیان سے اس ویڈیو کو جرور دیکھے گا تو سب سے پہلے آئیے شروع کرتے ہیں کہ جب آپ اے جے ٹیکس اسٹینٹ یا اسٹینوگرافر ڈپارٹمنٹ میں آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ تحان رکھنی جو رہی ہوتی ہے کہ اے جے ٹی اے آپ اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ٹی اے کے لئے کنفرمیشن ایک جام دینا ہوتا ہے ٹیک ہے کنفرمیشن ایک جام ٹی اے کے لئے دینا ہوتا ہے تب ہی آپ آنگے پروموسن کے لئے آپ الیجبل ہوں گے ٹیک ہے اگر آپ اسٹینوگرافر ہیں تو اسٹینوگرافر میں تھوڑا سا ریلیکسیسن ملی جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کو کنفرمیشن نہیں دینا ہوتا ہے ٹیک ہے یہاں پر آپ کو نیسٹڈ اسٹینو گریڈ ون کے لئے ہی آپ کو صرف ایکجام آپ کو دینا ہوتا ہے ٹیک ہے لیکن ٹیکس اسٹینٹ کے لئے آپ کو کنفرمیشن ایکجام دینا کمپلسوری رہتا ہے ٹیک ہے تب ہی آپ آنگے پروموسن ہوگا تو جب آپ ٹی اے ہوتے ہیں تو ٹی اے کا جو پہلا پروموسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکجیکیوٹیو ایسٹینٹ کا یہ جو پوسٹ ہے بے الیسو گریڈ پہ کی ہوتی ہے حالانکہ ابھی گریڈ پہ جو ہے وہ ابھی آپ کا بند کر دیا گیا ہے لیکن یہ پھر بھی لیول سکس کی ہوتی ہے ٹیک ہے بہلہ بیسک کیا رہتا ہے پیتیس چار سو ٹیک ہے اور اگر آپ اسٹینوگرافر ہیں تو یہاں پہ آپ ہوتے ہیں گریڈ ٹو پہلے گریڈ ٹی اسٹینوگرافر ہوا کرتا تھا لیکن دو ہزار چودہ میں کیا 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 گریڈ ٹھ کو انہوں نے ختم کر دیا اور گریڈ ٹھ کو ہی انہوں نے پروموٹ کر کے گریڈ ٹو کر دیا ٹیک ہے تو اب جو بھی سی بی آئی سی میں سیلیکٹ ہوتا ہے وہ اسٹینوگریڈ ٹو سیلیکٹ ہوتا ہے ٹیک ہے اور جب وہ پروموسن کے لیول سکس میں جاتا ہے تو کس میں جاتا ہے گریڈ ٹو میں ٹیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا جب آپ کا پہلا پرموشن ہوتا ہے لیول سکس کا اور ٹیکس اسٹینٹ اور اسٹینوگرافر دونوں آپ کو پتا ہے کہ کس بیسک کتنا ہوتا ہے لیول فور کی جاب ہوتی ہیں بیسک کتنا ہوتا ہے پچیس پانچ سو ٹیک ہے لیول فور کی جاب ہوتی ہیں ٹیک ہے اب نیسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں نیسٹ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایکجیکیٹو اسٹینٹ یا اسٹینوگرافر گریڈ ون میں آپ پرموٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا نیسٹ پرموشن کہہ رہا تھا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے جیسے اگر آپ ایکجیکیٹو اسٹینٹ بنتے ہیں ٹی اے سے پرموٹ ہو کے تو یہاں پہ آپ کو اسپیکٹر کا جب آپ ایکجام دیتے ہیں کیونکہ آپ کو ایکجام دیں گے اگر ایکجام دے کے کالیفائی ہوتے ہیں تب ہی آپ آنگے آپ ایلیسپل ہوتے ہیں ٹیک ہے تو ایکجام جب آپ دیں گے تو یہاں پہ آپ کو اسپیکٹر کا ایکجام کالیفائی کرنے کے بعد ایکجیکیٹو اسٹینٹ اسپیکٹر بنتے ہیں ٹیک ہے لیکن اگر یہاں پہ بات آ جائے کہ ایکجیکیٹو اسٹینٹ کو اے او بننا ہے ٹیک ہے تو پھر ان کو ایکجام نہیں دینا ہوگا پھر ان کا سینلٹی وائی جی پرموشن ہوتا ہے ٹیک ہے اب یہاں بات کرتے ہیں اسٹینوگرافر کی یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو ایسٹینٹ کا اب اسٹینوگرافر اگر چاہے تو اس کے پاس دونوں ایویلیویلٹی رہتی ہیں جیسے اگر یہ چاہے تو اسپیکٹر کا ایکجام دے کہ اسپیکٹر بھی بن سکتا ہے اگر یہ چاہے تو اسپیکٹر کا ایکجام نہ دیکھے یہ اے او یا پھر پی ایس بھی بن سکتا ہے یہاں پہ پرسنل سیکرٹری موٹلی پریفر کرتے ہیں لوگ کیونکہ یہ پوشٹ جو ہوتی ہے یہ گہشٹٹ ہو جاتی ہے پوشٹ جبکہ بات کریں پرسنل سیکرٹری ایو اور اسپیکٹر دونوں لیول سیون کی ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دونوں لیول سے سیون کی ہی جوب ہوتی ہیں وہ بیسک انگرہ کتنا ہوتا ہے چوالیس نو سو لیکن یہاں پہ آپ کا پرسنل سیکرٹری جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ کی آفیس ورگ والی جوب جبکہ اسپیکٹر آپ کا کوئی بھی اسپیکٹر پریونٹی آفیسر ایک جام نہیں رہی آپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہو جاتا ہے اگر آپ کو آفیس ورگ پسند ہے تو آپ جاہو تو جا سکتے ہیں پرسنل سیکرٹری والی لائن میں اگر نہیں پسند ہو تو اب اسپیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز اسپیکٹر میں آپ کو یہاں آپ کو یونی فارم ملتی ہے ٹھیک ہے جیسے انکم ٹیکس میں آپ کا یونی فارم نہیں رہتی اسپیکٹر میں لیکن یہاں پہ رہتی ہے اور اے او اور پرسنل سیکرٹری میں آپ کی کوئی بھی یونی فارم نہیں رہتی ہے آپ کا نارمل فارمل آپ کا چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیزہاں پہ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ٹیکس ٹیکس اسسٹینٹ سے جب آپ ایکجیکیوٹو اسسٹینٹ میں پرموٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ایک جام کالی فائی بھی کر لیا ہے تو آپ کو ٹین ایرز لگتے ہیں ایک ٹو ٹین ایرز آپ کو کچولی لگتے ہیں آپ کو پرموشن میں ٹیک ہے یہ بہت اچھے تھی آپ دھیان کر لیجئے گا اور یہی اگر آپ اس ٹین او ہیں تو بھی آپ کو آٹھ سے دس سال لگتے ہیں گریڈ ون میں جانے کے لیے ٹیک ہے اب بات کرتے ہیں ایکجیکیوٹو اسسٹینٹ سے ٹی او یا اسپیکٹرز بننے کے لیے تو ایکجیکیوٹو اسسٹینٹ سے اگر آپ اسپیکٹرز کے لیے اگر آپ ایکجام ٹائملی کولیفائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ چار سے پانچ سال میں بن جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ بنتے ہیں پانچ سے چھ سال میں دیکھیں اب بات کرتے ہیں اسٹین او کے لیے تو اگر اسٹین او کولیفائی کرتا ہے تو اسٹین او بن جاتا ہے تین سے چار سال میں اور یہاں بی ایس کی لائن میں جاتا ہے تو وہاں پہ اوسکو لگ جاتے ہیں پانچ سے چھ سال ٹیک ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو extract کے لیے آپ کو exam qualify کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب nest ہم بات کرتے ہیں کہ nest AOincter کے بعد آپ کا کیا promotion رہتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ properly weeksector بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک اور exam دینا ہوتا ہے جو ہوتا ہے superintendent کا سپریٹینڈنٹ کا exam آپ کو دینا ہوتا ہے سپریٹینڈنٹ آپ کی جو پوشٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیول ایٹ کی اور یہ جو پوشٹ ہوتی ہے یہ گروپ بی کی گیسٹیٹ پوشٹ ہوتی ہے جیسا اے او پی ایس ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے بڑھ لیکن یہ آپ کی پروپر گیسٹیٹ پوشٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اپریجر آپ کا جیسے سپریٹینڈنٹ آپ کا بنتا ہے جیسٹی میں ٹھیک ہے جیسٹی میں آپ کا سپریٹینڈنٹ ہو گیا ٹھیک کسٹمز میں آپ کا جو ہوتا ہے وہاں بنتے ہیں اپریجر کنکہ پونسٹنگ کیا ہوتی ہے کیا آپ کی چینج ہوتی ہے sayahhクص تم me hang ک journal سے یہاں پر آپ کی پورشج اے ایج اپ ٹریجر سن رکھی لیکن اگر آپ gt � 행 دانوں ایج dabei رائے تھے یہاں پر انどئے سے آپ ایک سپیکٹر بن جاتے ہیں سپیکٹر تک سپریٹنجنگ نز esc Cu سپریٹنجنگ کامناہ میں درستہ ہے ایکجام آپ جب کالی فائی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا پروموشن ہوتا ہے اور یہ پروموشن آپ کا جو ہوتا ہے وہ ساتھ سے آٹھ سال میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا بہت جوٹیری ہوتا ہے تو اگر ہم صحیح سیدھے ساتھے سبدوں میں کہیں کہ اگر آپ ٹی اے ارلی ایج میں آپ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹی اے آپ ارلی ایج میں اگر آپ لگ جاتے ہیں تو آلموسٹ اب بائیس سال بیس سے بائیس سال کی ایج میں میں آپ 20 سے بائیس سال یا بائیس سے چوبیس سال کی ایج میں آپ سپریٹینڈن سپریٹینڈڈن بن جائیں گے ٹیک ہے اور اب تک جو ریکارڈ رہا ہے تو جتنے بھی ٹی اے رہے ہیں اگر وہ آر ایج اجام کوالیفائی کر لیتے ہیں میلے ا greeds if they have گر وہ کر لیتے ہیں تو موشن سپریٹینڈو ایج بان کے ریٹائر ہوتے ہیں سپریٹینڈن یا είپ ڈیچر سے ہی بن beispielsweise ریٹائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسپیکٹرز جو ہوتے ہیں اگر وہ ہوتے ہیں تو وہ موشی ای سی بن کے ریٹائر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا پرومشن ہوتا ہے وہ سلو رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب نیسٹ ہم بتانے جائیں اب نیسٹ ہم بتانے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسپیکٹرز ایجام نرس اور اسپیکٹرز ایجام نرس سے پریونٹی آفیسر کے لیے میں نے بتا دیا لیکن جب آپ ایڈمیرسٹریٹی آفیسر ای او بنتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ایکجام آپ نہیں دیتے ہیں تب آپ ای او بنتے ہیں یا پرسنل سکرٹری بنتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جب پروموشن ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کا ویڈاوٹ جام ہوتا ہے تو یہ پروموشن آپ کو ہوتا ہے آٹھ سے نو سال میں ٹھیک ہے آٹھ سے نو سال میں آپ کا پروموشن ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا بنتے ہیں سینئر پرائفیٹسکراری بنتے ہیں یا سیکس آ آفیسattiDan تو یہ دونوں پوسٹ ہوتی ہیں تلScriptR سی sert موزہ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپیکٹر سپری جنڈرن ان لوگ کے لئے فیلڈ ورک بھی رہتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے یہ پوشٹ صرف کا ہوتی ہے کہ آفیسرز کے انڈر میں آئیرس کے انڈر میں پوشٹے ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو پروپر آفیس ورک ہی کرنا ہوتا ہے یہ آپ تھیان رکھیں کہ اگر آپ کو پروپر آفیس ورک ہی کرنا ہے تو ان پوشٹوں کے لئے آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایکجامس بھی نہیں دینا ہوگا یہاں پہ آپ سینیل ٹی و ایچی پروپر ہوتے ہیں ٹیک ہے اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ٹینو گرافرز کا جب وہ ایکجام نہیں دیتے ہیں ٹی اے جب وہ ایکجام نہیں دیتے ہیں تو فائنل پروموشن ان کا یہاں تک رہتا ہے ٹیک ہے اب نیسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکجامس کے بارے میں اپلوڈ کروں گا کہ ٹی اے کا کنسرنویشن ایکجام میں آپ کا کیا کیا سبجیکٹس آتے ہیں ٹیک ہے اس کے ساتھی ساتھ جب آپ ایکجیگوٹی اسسٹن بن جاتے ہیں تو اسپیکٹرز میں کیا کیا سبجیکٹس آتے ہیں کتنے پیپرز ہوتے ہیں کیا پاسیگ مارکس ہوتا ہے وہ سب آپ کو میں نیسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹیک ہے تو جو بھی اسٹونٹس نئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دھیان سے اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے کیونکہ ابھی نیسٹ ویک میں میں آپ کو آپ کا جو بھی ایکجامس کے بارے میں ہیں جیسٹی کا وہ میں بتانا چاہلو کرنا کیونکہ ابھی تک میں نے انکم ٹیکس کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے اور کچھ جو ایکجامس کے رہے ہیں وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا لیکن اب جیسٹی کا میں نے پارٹ اٹھایا ہے تو جیسٹی میں میں آپ کو ساری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹیک ہے تو دھیان سے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہے جس سے میں جو بھی نئی ویڈیا اپلوڈ کروں وہ آپ تک نوٹفیکیشن آپ تک آ جائے ٹیک ہے